ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ ہلیکاپٹر حادثے میں شہید ہلیکاپٹر میں سوار کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچا ایرانی صدر کا ہلیکاپٹر جنگل میں گر کر تباہ ہوا اچانک موسم خراب ہونے کے باعث حادثہ پیش آیا ابراہیم رئیسی کے ہلیکاپٹر کا ملبہ پہاڑ سے ملا ایرانی صدر ڈیم کے افتداء کے بعد تبریز جا رہے تھے ایران میں پانچ روزہ سوگ قومی پرچم سرنگون ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ آج تبریز میں ادا کی جائے گی ایرانی صدر کے جزد خاکی کو تہران لائے جائے گا نائب صدر محمد مقبر نے دو ماہ کے لیے صدارت کا منصب سمحل لیا ایرانی آرمی چیف نے ہلیکاپٹر حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر کی شہادت پر آج یوم سوک کا اعلان پورے ملک میں قومی پرچم سرنگون رہے گا کابیننٹ ڈیویجن نے ایرانی صدر کی شہادت پر یوم سوک کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا وزیراعظم کی ایرانی صفارت خانے پہنچ کر سانہ پر تازیت شہباز شریف کی ایرانی صفیر سے ملاقات کہا صدر اور وزیر خارجہ کی موت سے گہرا صدمہ ہوا پاکستان نے ڈاکٹر رئیسی جیسا مخلص دوست کھو دیا ایرانی صدر کی حادثاتی موت پر تازیتی پیغامات کا سلسلہ جاری سعودی شاہ اور ولی اہد شہزادہ محمد کا اظہار افسوس مرہومین کی مغفرت کے لیے دعائیں چینی صدر شی جنپنگ کا ابراہیم رئیسی کی موت پر اظہار افسوس روسی صدر پیوٹر نے کہا کہ ابراہیم رئیسی بہترین سیاستدان تھے ترکیہ اور امرات کے صدور کا ایران سے اظہار ایک جہتی ایرانی صدر کی موت پر لبران کا تین روزہ سوک کا اعلان بھاردی وزیراعظم نرندر موڈی کا کہنا ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں ایران کے ساتھ ہیں شاعر احمد فرہاد اغواکیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سیکیٹری دفاع اور سیکیٹری داخلہ کو طلب کر لیا جسٹس محسن کیانی نے کہا وزیراعظم اور کابینہ ارکان کو بھی بلائیں گے پوری کابینہ کو یہاں بٹھا کر ان سے فیصلہ کرواؤں گا نمائندہ وزارت دفاع دے بتایا احمد فرہاد آئی ایس آئی کے پاس نہیں جسٹس محسن کیانی نے کہا پہلے میسج بھیجتے ہیں پھر کہتے ہیں بندہ ان کے پاس نہیں ملک قانون کے تحت چلے گا ایجنسیاں چلائیں گی سیکٹر کمانڈر کیا چاند پر رہتا ہے اٹھارہ گریڈ کے ملازم کو اوقات میں رہنے دیں خود پر سے اغواکار کا لیبل ہٹائیں ریاست کا چہرہ نہ معلوم افراد نہیں پولیس ہے انتظامیہ نے اپنا کام کرنا ہے قانون سازوں نے مکنلہ نے اپنا کام کرنا ہے اور عدلیہ نے اپنا کام کرنا ہے اداروں کو جب اپنی ٹیرٹری سے باہر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم ضرور یہ بات کرتے ہیں اس میں ایکسیس نہیں ہونی چاہیے وہ سیٹسفائی نہیں کریں گے تو پھر ہم وزیر آزم کو یہاں پہ بٹھائیں گے اور پھر پوری کابینہ کو یہاں پہ بٹھائیں گے یہ عدالتوں کے منڈٹ نہیں ہیں لیکن آئین پاکستان آرٹیکل ون نائنٹی نائن افواج پاکستان کے بارے میں بہت واضح ہے اسی طرح آئین کا آرٹیکل دو سو اٹالیس جو ہے وہ وزیر آزم کو اور ان کی کابینہ کو مخصوص پروٹیکشن فرام کرتا ہے یہ جو طریقہ ہے کہ ایک سنسری خیز خبریں ہیں وہ باہر نکلیں اور اور زیادہ بیچینی پھیلیں یہ غیر مناسب رہا ہے ہمیشہ منصف تو ویسے ہی بہت متحمل مزاج ہوتا ہے منصف تو اپنے کلم کی طاقت سے مقدمے کا فیصلہ کرتے ہیں وزیر آزم اور کابینہ کی طلبی جج کا مینڈیٹ نہیں وزارت دفاع کہہ چکی احمد فرہاد ان کے پاس نہیں جسٹس موسم کیانی کے نمارکس پر وزیر قانون آزم نظیر تارور کا رد عمل کہتے ہیں رپورٹ ہوا کہ کابینہ کو یہاں بٹھا دیں گے یہ پارلیمنٹ کی اہمیت کو کم کرنا ہے ہر ادارہ اپنے دائرہ کا اغمی رہ کر کام کرے منصف ویسے بھی بہت تحمل مزاج ہوتا ہے دفاعی ذمہ داریاں بھی عدالتیں نبھائیں تو نظام کیسے چلے گا خصوصی عدالتوں میں ججز کی تائناتی کیوں نہ ہوئی لہور ہائی کورٹ برہم وزیر آلہ پنجاب مریم نواز شریف چوبیس مئی کو طلب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب عدالت کو مطمئن نہ کر سکے آپ نے حکم نہیں ماننا تو مرضی ہے ہمارے اختیار میں جو ہے وہ کریں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کے ریمان وزیر آزم سے ترکیہ کے وزیر خارجہ کی ملاقات تجارت سرمایہ کاری اور دفاعی شعبے میں تعاون مزید مضبوط کرنے پر اتفاق پاک ترکیہ تجارتی حجم پانچ ارب ڈالر سالانت اقلانک آزم وزیر آزم شہباز شریف کی ترک کمپنیز کو سرمایہ کاری بڑھانے کی دعوت ترک صدر کو بھی پاکستان کا جلد دورہ کرنے کی دعوت دی آرمی چیف جنرل سید آزم منیر سے ترکیہ کے وزیر خارجہ کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق برادر ممالک کے گہرے تعلقات پر اظہار اتمنان کیا گیا ترک وزیر خارجہ نے خطے میں آمن کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا سپریم کورٹ آف پاکستان میں تین خالی عسامیوں پر ججز کی تقردی کا معاملہ چیف جسٹس و پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس سات جون کو طلب کر لیا لہور اور سندھ ہائی کورٹ کے سینئر ججز کے نام اوپر قورت ہوگا مہنگائی مہنگائی کا شور مہنگائی ہوگی غریبوں کے لیے امیروں کے عللے تللے کم نہیں ہوئے بڑھ گئے ہیں پچھلے دس مہینے میں مکمل تیار شدہ امپورٹڈ گاڑیوں اور مہنگے امپورٹڈ فون کی خریداری تین سو فیصد بڑھ گئی پاکستان میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی درامت میں نمائے حکمی جبکہ لگجری کارز کی درامت تین سو بیس فیصد ہوئی موبائل فون کی درامت دو سو اسی فیصد سے زائد ہوئی ملک معیشت دباؤ میں امیروں کے شوق بھاری پڑھنے لگے وہ نے دو ارب ڈالر کا درامتی بل بڑھ گیا وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر عبدالعیم خان کی ملاقات مریم نواز نے کہا کہ عوام کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنا آسم ہے صفائی سترائی کا پائدہ نظام لا رہے ہیں لہور سمید ہر شہر کی کچھی گلیوں کو بختہ کریں گے عبدالعیم خان نے کہا کہ نواز شریف آئی ٹی سٹی کا قیام گیم چینجر ثابت ہوگا ملک میں پانچ روزہ سوک کا اعلان کیا گیا ہے ہیلیکاپٹر کو حادثہ شدید دھند اور خراب موسم کے باعث پیش آیا شہید افراد کی تعداد آٹھ سے زائد ہو گئی سرچ اینڈ ریسکی آپریشن پندرہ گھنٹے تک جاری رہا مزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عوامی انداز لاہور کی گل بک مارکٹ سے شاپنگ کی اسٹور پر موجود لڑکیوں نے مریم نواز کے ساتھ سیلفیاں بنائیں مریم نواز کے ساتھ شہریوں نے بھی تصویر بنوائیں ملک میں جھلسہ دینے والی گرمی گراج سبی کا گرمی میں پہلا نمبر درجہ حرارت 48 ڈگری بہاولنگر بھکر کوٹ ابدو اور جیکب آباد میں پارہ سنتالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا فیصل آباد میں پینتالیس اور لاہور میں چوالیس ڈگری رہا اسلام آباد اکتالیس پشاور انتالیس اور کراچی میں چھتیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا پنجاب میں آج سے ستائیس مائی تک ہیٹ ویو الڈ جاری گرمی کی شدت میں اضافہ ہیٹ ویو کا ڈر پنجاب میں اسکولز میں پچیس مائی سے چھتیوں کا اعلان صوبائی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کہتے ہیں گرمیوں کی چھتیوں کا آغاز جکم جون کے بجائے پچیس مائی سے ہوگا موسم کی شدت کے باعث بچوں کو ساتھ اضافی چھتیاں دی گئیں جن اسکولز میں امتحانات ہو رہے ہیں وہاں چھتیاں نہیں ہوں گی موسیقی